پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب شکر کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے تم اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہوں اللہ آٹومیٹیکلی اس کی نعمت میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے لہٰذا اگر نعمت بڑھوانی ہو تو با شکر شروع کر دیں اور شکر ایک ایسی نعمت جو اپنی ذات میں مطلوب ہے دنیا کی کوئی اور جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جتنے بھی افعال حسنہ اپنی ذات میں مطلوب نہیں ہیں لیکن شکر ایک واحد ایسا عمل ہے جو خود اپنی ذات میں مطلوب ہے شکر کر کے انسان کو کوئی اور منزل حاصل کرنا مقصود نہیں ہے جیسے زہد ہے زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی نکھانے میں بھی رغبت نہیں پینے بھی بھی رغبت نہیں سونے رغبت نہیں بس اب قوت لا یموت اتنا کھا لیتا زندہ رہے اور اللہ کی بات کرتا ہے تو زہد اختیار کرنے سے مطلوب آخرت ہے کہ آخرت مل جائے دنیا کو ترک کروں گا تو آخرت ملے گا سبر سبر سے مقصود میں سبر کروں گا سبر پر اللہ مجھے عجر عطا کریں گے اور اللہ تبارک وطالعہ اس سبر کی تکلیف برداشت کرنے پر آخرت مجھے انام دیں گے تو گویا کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں ہر خوبی کسی اور مقصد کے لیے اور وسیلہ ہے خود اپنی ذات میں مقصود نہیں صرف شکر کی خوبی ایسی خوبی ہے جو خود اپنی ذات میں مطلوب ہے شکر سے کوئی اور منزل حاصل کرنا مقصود نہیں جب انسان اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے تو گویا کہ اس کی یہ خوبی بلکل وہ خوبی ہے جو جنت کے اندر جنتیوں کو حاصل ہوگی کیونکہ جنت کے اندر جنتی صفائی شکر کے اور کچھ نہیں کریں گے وہاں سبر نہیں کریں گے کیونکہ سبر ہے ہی نہیں زود نہیں اختیار کریں گے کیونکہ زود ہے نہیں قنات اختیار نہیں کریں گے قنات کی زورت نہیں وہاں تو نعمتوں کے امبار ہیں وہاں تو حصوبہ شام اللہ کی نعمتوں سے رونک اٹھاؤ ہاں ایک عمل ہوگا وہ کیا ہوگا وہ اللہ کی ان نعمتوں ہور و قصور اور محلات اور خدا کے رضا کو دے کر اللہ کو شکر کریں گے تو جو ساری زندگی کی جو انتہائی مقام یعنی جنت جنت کے بعد آپ کوئی مقام نہیں ہے کوئی اور منزل نہیں ہے اس جنت کے اندر کونسی خوبی باقی رہی شکر کی خوبی باقی رہی اس کا شکر جو خود اپنی ذات میں مطلوب ہے یہ ساری کے ساری خوبیوں کے انتہا ہے بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سابرین میں بھی لکھ دیتے ہیں اس کو سائمین میں بھی لکھ دیتے ہیں اس کو عابدین میں بھی لکھ دیتے ہیں ساری کے ساری نیکیاں اگر ہر وقت اللہ کے نام عمال میں لکھوانی ہیں تو ہر وقت اللہ کا بندہ شکر گزار بن جائے اللہ ساری کے ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتے رہتے ہیں اللہ اکبر یہ شکر ایسی خوبی ہے ہر وقت اللہ کو شکر کسی حال میں بھی